ہم نے ویکسین کی بات کی تھی کولوسترم کے حوالے سے تو فرسٹ ڈے پہ ویکسین بھی اگر لگ جائے تو بہت ہی بہتر ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہسپلل پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جناب ہم بی سی جی کا ٹی کا ہفتے میں دو مرتبہ لگائیں گے تین مرتبہ لگائیں گے ٹیک ہے وہاں پہ ایک آدھ دن کا ڈیلے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر پہلے دن لگ جائے تو بہت ہی اچھا ہے آپ کے بازو پر سیدھے بازو پر عام طور پر ہم بی سی جی کا ٹی کا لگاتے ہیں پولیوں کے دو قطرے پیدائش والے دن ہی پلا دیتے ہیں اور ہیپیٹائٹس بی کا ٹی کا یہ بھی نیو بارن کو جائے ہو ڈیلیوری کے فوراں بات فرسٹ 24 آورز کے اندر لگ جائے تو یہ بہت اچھا ہے یہاں سے آپ کی آپ نے بچے کی پروٹیکشن کی ابتداء کر دی آپ نے کولوسترم پلایا جس میں ہمارے استاد کے مطابق ویکسین موجود ہے انٹی باڈیز کی صورت میں آئی جے انٹی باڈیز کی صورت میں اور یہ ویکسین اب یہ بچہ جو ہے وہاں دو ڈھائی گھنٹے بعد اس کو عام طور پر اٹھ جاتا ہے اگر کوئی بچہ تین چار گھنٹے بھی نہیں اٹھ رہا سو جا رہا ہے ڈیپ سلیپ کے اندر ہے تو یہ کنسرن ہے وہاں پر یہ ایک تشویش کی بات ہے وہاں چیک ہونا چاہیے کہ بی بی کی شگر تو ٹھیک ہے کہ نہیں یہ سو کیسے رہا ہے اس کا پیٹ کیوں نہیں خالی ہوا اب تک گھنٹے زیادہ کوئی بچہ عام طور پر نہیں سوتا اور نیوان تو بالکل نہیں سوتا تو اس لیے ان چیزوں پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے تو یہ پہلا دن اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے اس کی صفائی کی ڈیلیوری روم کے اندر اس کو ہم نے وارم کپڑوں کے اندر لپیٹا اور اس کے بعد اس کا ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا اس کو کولوسترم پلائے گیا اس کو ویکسین لگائی گئی اس کو ویکسین پلائی گئی اور وہ بی بی جو ڈھائی تین گھنٹے بعد اٹھتا ہے فیٹ کرتا ہے اور اگر اس نے فرس ٹوئنٹی فور آورز میں یورین کر لیا تو ویل ان گوٹ نہیں کیا تو چیک اپ کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں کیا کیونکہ ہم نے چیک اپ کے ذریعے تو معلوم کر لیا تھا کہ اس کے تمام آزا بظاہر ٹیک ٹاک نظر آ رہے ہیں تو اس کو کر لینا چاہیے اس طرح فرس ٹوئی اٹ آورز کے اندر اس کو جو ہے وہ پوٹی بھی کر لینی چاہیے اس کو مکونیم کہا جاتا ہے یہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو براب ظاہری پاتھ اس کو چیک اپ کیا جائے گا وجوہات تلاش کی جائیں گے وہ اس کو بتایا جائے گا تو اس طرح آپ کا فرس ٹوئی ٹوئی فور آورز جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں نیوبارن بی بی کے ایک بہت خاص بات خاص طور پر پاکستانی تناظر کے اندر فرس ڈے کے اندر ملنے ملانے والوں کو بڑا رش ہوتا ہے اور یہ بڑی جو ہے وہ خرابی کا باعث بن سکتا ہے کہ خالہ آئیں پھپی آئیں چچی آئیں ممانی آئیں نانی آئیں دادی آئیں اور سب نے آئے کے بچے کے موہ پہ پیار کرنا شروع کر دیا انتہائی غلط روئیہ ہے آپ کی ناک سے کتنے جراسیم نکل رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے بطور ڈاکٹر ہے پتا ہے کہ ناک کے اندر جراسیم موجود ہیں ہماری سانسوں کے ذریعے جراسیم ٹرانسفر ہوتے ہیں وائرل انفیکشن فنا انفیکشن تو بچے کو پیار کرنے سے گریز کریں اسی طرح ہماری روایت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بچے کو شگن کے طور پر اس کو کچھ پیسے رکھتے ہیں میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ نیا نوٹ لے کے آئیے رکھنا کیا ضروری ہے کیا اس کی ماں کے ہاتھ میں وہ لفافہ نہیں کیا جا سکتا ضروری ہے کہ اس کی بچھونے کے اندر ہی جو ہے وہ جب وہ ماں بچھونہ کھولتی تو چار پانچ جو ہے وہ بڑے مڑے تھوڑے سے جو ہے وہ نوٹ نظر آ رہے ہو تو اس پر پان کی پیک لگی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بچے کو خراب کرنے والی ہیں اسی طرح بچے کے پاس کوئی میٹیلک چیز رکھنے سے یا اس کے بچھونے کے اندر نیل کٹر رکھنے سے خینچی رکھنے سے چاکو رکھنے سے ان چیزوں سے کوئی جو ہے وہ بچت نہیں ہوتی جو بچت ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں سینٹائزر استعمال کریں یا سابون سے دھوئیں جب بھی اس کو فیٹ کروانا ہو اور آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ جگہ سے دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سات پردوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا ہر قسم کی برائیوں سے بچایا ہوا تھا ہر قسم کی انفیکشن سے بچایا ہوا تھا اور اب آپ نے جو ہے وہ آتے ہی اس کو اگر یہ چیزیں کرنا شنو کر دی تو یہ انفیکشن کا باعث بنے گی موسیقا موسیقا موسیقی